بولٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے تخت مزفراباد پر کس کی حکمرانی وزیراعظم کے انتخاب کے لیے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ووٹنگ جاری تحریک انصاف کے عبدالقیوم نیازی اور اوپوزیشن کے لطیف اکبر میں مقابلہ ہے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ووٹنگ جاری ہے تحریک انصاف کے عبدالقیوم نیازی اور اوپوزیشن کے لطیف اکبر میں مقابلہ ہے بلکل وزیر آزم کے انتخاب کے لیے آزاد کشمیر قانون ساد اسمبلی کا اجلاس جا رہی ہے تیرے کے انصاف کے عبدالقیوم نیازی اور اپوزیشن کے لطیف اکبر کا مقابلہ اور مسلم کانفرنس کا عبدالقیوم نیازی کی حمایت کا اعلان متعلق سے تفصیلات جانیں گے بیرو چیف مزفر آباد اسلامیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامیر بتائیے گا اجلاس کا حوال تازہ ترین کیا صورتحال ہے اسلامیر سے رابطہ بحال کریں گے آپ کو بتائیں کہ تخت مزفر آبادی پر کس کی حکمران نہیں ہوگی کچھ ہی تیر میں فیصلہ متوقع ہے وزیر آزم کے انتخاب کے لیے آزاد کشمیر قانون ساد اسمبلی میں ووٹنگ اس وقت جاری ہے تحریک انصاف کے عبدالقیوم نیازی اور اپوزیشن کے لطیف اکبر میں مقابلہ ہے تحریک انصاف کو واضح برطری حاصل ہے اس ہاؤز میں کیونکہ اترپن رکنیس احوان میں پاکستان تحریک انصاف کی بتیس نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کی بارہ اور مسلم لیگ نون کی سات نشستیں ہیں جبکہ جمہو کشمیر پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کے پاس ایک ایک نشست موجود ہے آزاد کشمیر وزیر اعظم کی نامزدگی سے متعلق گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کی جانب سے کابینہ میٹنگ کے بعد اعلان کیا گیا تھا اپنے ٹوٹر پیغام کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ طویل مشاورت اور تجاویز کے جائزے کے بعد وزیر اعظم پاکستان اور چیرمین تحریک انصاف عمران خان نے نوم انتخب ایم ایلے جناب عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے عبدالقیوم نیازی آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں متحدہ اپوزیشن کے لطیف اکبر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پی ٹی آئی کے عبدالقیوم نیازی وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں فیصلہ ہو گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے عبدالقیوم نیازی کامیاب ہوئے ہیں جبکہ اپوزیشن کے لطیف اکبر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پی ٹی آئی کو اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی اور ووٹنگ کا عمل اب سے کچھ دیر پہلے تک جاری تھا اور فیصلہ ہو گیا ہے اور بیورو چیف مزفر آباد اسلام میر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جی اسلام میر جی دیکھیں ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا حکومت سازی کے حوالے سے وہ مکمل ہو گیا ہے اور ان کے نامزد امیدوار عبدالقیوم نیازی تین تیس ووٹ لے کے جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو ہے اپوزیشن کا جو مشترکہ امیدوار چودری لطیف اکبر تھے انہوں نے کوئی پندنہ کے قریب ووٹ لیے ہیں اور اس طرح سے عبدالقیوم خان نیازی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعظم ہے وہ آزاد کشمیر کے تیرے میں وزیر اعظم ہوں گے اور وزارت عزمہ کا جو حلق ہے وہ آج چار بجے کے قریب ایوان صدر مزفر آباد میں صدر آزاد کشمیر صدر مسعود خان ان پریں گے اور یہ جو ایکسٹر ووٹ ملا ہے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو یہ آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر اور ثابت وزیر اعظم نے ان کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا اور یہی وہی ووٹ ہے جو ایکسٹر ملا ہے عبدالقیوم خان نیازی کو اور اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا جس پر سے اہم مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اب قابیناتی تشکیل ہو گیا اور امید ہی کی جاری ہے کہ شام تکیر اعظم سلطار عبدالقیوم خان نیازی قابینات کا بھی حیصلہ کریں گے اور قابینات کے ارکان سے بھی اگلے ایک دو روز میں حلق دیا جائے گا ٹھیک ہے ایسل امیر ساتھ رہیے گا تکیو الحسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی تفصیلات جانیں گے تکیو الحسن آپ اجلاس کا ایوال بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اور بالخصوص باقی ہاؤس کی کیا تاثرات ہیں اس سارے معاملے پر یہ بھی بتائیے گا یہ بالکل آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کے قائد عوان کے لیے انتخاب جیسے عمل میں لائے گیا ہے تو اس دوران عبدالقیوم نیازی جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ منتخب کر لیے گئے ہیں آئندہ پانچ سال کے لیے جو حکومت کی باغ دور ہے وہ ان کے ہاتھ میں آگئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے آئندہ کے لیے حکومت بھی جو کابینہ ہے اس کو کیسے لیتے ہیں اور اس کو کیسے آگے ترتیب دیا جاتا ہے سام یہاں پہ تحریک انصاف کے جو اجلاس کا اگر احوال ہے تو تحریک انصاف کے امیدوار کو جو پولنگ کے لیے جو سپیکر کی طرف سے ووٹ ڈالا گیا تو اس دوران اپوزیشن کی طرف سے شور شرابہ کیا گیا اور اس پر اعتراض کرتے ہوئے سپیکر کے جو ووٹ ہے اس کو چونکہ آخر میں رکھا جاتا ہے تو پہلے ووٹ ڈالنے پر بھی ہنگامہ ہوا ہے لیکن بارال نتائج اس طرح سے ہیں کہ اس وقت عذاب کشمیر قانونساز اسمبلی نے متفقہ طور پر جو سادہ اکثریت سے جو عبدالقیوم نیازی جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے ان کو قائد ایوان منتخب کر لیا ہے اور آئندہ پانچ سالوں کے لیے آزاد کشمیر کے جو وزیراعظم ہیں وہ عبدالقیوم نیازی ہوں گے عبدالقیوم نیازی کا تعلق جو ہے وہ عباسپور کے حلقے سے ہے اور ان کے آباؤ اجداد ہیں وہ انیس سو سینٹالیس سے قبل جو مقبوضہ کشمیر کے علاقوں سے حجرت کر کے عباسپور میں آئے ہیں اور یہی پر ان کا خاندان آباد ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تکیول حسن اور اسلامیر ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے تحریک انصاف کے عبدالقیوم نیازی آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں جبکہ متحدہ اپوزیشن کے لطیف اکبر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے